السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقومی یتفکعون انتہائی قابل قدر لایکی سبتکریم سامعین محترم اللہ رب العزبن انسانک واشرف المخلوقات بنیا ہے انسان اشرف المخلوقات کی اس خوبصورت صفت کو اس وقت محفوظ کر سکتا ہے جب اس کی سوچ بھی اشرف اور عرفہ ہو اور اس کے افعال و اعمال بھی اشرف ہو اگر انسان اپنے قول و کردار کو اشرف بنا لے تو پھر یہ اللہ کا محفو بھی بنتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلی والمرأة سیدت بیتها ہر شخص سید ہے سید زادہ ہے بل فاجد اگر اسلامی تعریمات کا شہزادہ ہے اور عورت اپنے گھر میں سید زادی ہے اور اس مملکہ مصورہ اس چھوٹی حکومت جو گھر میں قائم ہوتی ہے اس کی شہزادی ہے بصر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن امت کو ایک پیغام دے رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سکون کا بندبس فرمایا اور بیوی کا بندبس فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اور مودت علفت اور محبت کا بے مثال رشتہ قائم کی وَرَحْمَةً اور جب گھر والی سکون کا منبع مصدر بن جائے تو پھر گھروں میں محبت باقی رہ گئے ہیں اور جب گھروں میں علفت اور محبت کی فضاء قائم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی برکہ برس لی ہے اِنَّ فِي ذَانِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اِنَّ فِي ذَانِكَ الْآيَاتِ یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس میں نشانی ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں کو اللہ نے تفکر اور تبصر کی نعمت سے نماز رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجین کے حقوق کے متعلق جو اپنی زبان مقدس سے قیمتی جواہر عمر تک پہنچائے ہیں آج انہی کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفت کو پیش کرنا چاہیں گے حقوق کا احاطہ حقوق کے ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ میں کیا ہے حقوق اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کوئی گھر بن جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گھر بننے سے پہلے بھی کچھ حقوق بیان کیے ہیں جو کہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اساس اور بنیاد جب مضبوط ہو تو بڑی سی بڑی بریڈنگ بھی بنا لی جائے تو وہ خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اگر بنیادوں میں کمزوری رہ جائے تو انسان بڑی بریڈنگ بنانے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت اور مثالی گھر بنانے کی جو بنیادیں بیان کی ہیں میں سب سے پہلی بنیاد ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے جس کا دین تمہیں پسند ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو دو بنیادیں دین اور اخلاق اللہ تفعلو اور اگر تم نے دین اور اخلاق کے معیار کو پسند نہ کیا دیگر معیارات کو پیش کیا تکن فتنة فی الارضی وَفَسَدُنْ عَلِي اس خوبصورت اور مثالی گھر کی بنیاد بیان کی ہے دین اخلاق اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی رویوں کی بات کی ہے فرمایا عام طور پر دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں لِمَالِهَا اس کے مال کی وجہ سے وَلِحَسَبِهَا اس کی حسب و نصف و خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے وَلِجَمَالِهَا اور اس کے جمال کی وجہ سے وَلِدِينِهَا اور اس کے دین کی وجہ سے فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك دین کو مقدم کیا جائے اسی میں ہی کامیابی ہیں کسی کے مال کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے کہنے والی نے سچ کہا لَا تَنْكِحَنَّ لَئِمَةً لِمَعِيشَةً تَبْقَ اللَّئِمَةُ وَالْمَعِيشَةُ تَذْهَبُ کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے یا کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے جس کے پاس صرف مال کی ریل پیل ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اگر اس کا عقیدہ درست نہیں اگر اس عورت کے اندر ایمانیات نہیں اس کا یہ مال اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے لَا تَنْكِحَنَّ لَئِمَةً لِمَعِيشَةً کسی کے مال و دولت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے تَبْقَ اللَّئِمَةُ وَالْمَعِيشَةُ تَذْهَبُ اگر اس کے اندر کمینگی ہے تو یہ کمینی کمینگی اسی طرح رہ جائے گی مال تو آنے جانے والی چیز مال تو کسی ہاتھ میں قرار پکڑتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے حسب و نصب کو دے کے شادی کرنی چاہیے کہ فلان کا خاندان بڑا اچھا ہے مَن بَبْطَعَ بِهِ عَمَلَ لَمْ يُسْوِعْ بِهِ نَسَرُ جس کا عمل سست ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا نصب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا آج دنیا میں ایک شک کے پاس کرولہ ہے ایک کے پاس پرادو ہے تو کہتے ہیں پرادو والو تو آگے لگ جائے گا لیکن یہ معیارت دنیاوی ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے اگر حسب و نصب کی بات ہوتی تو ابو جہل کون تھا تھا کراشی کے نہیں لیکن وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ اکرام نے پائے حکارہ سے ٹھوکرے مار کے قلیبِ بدر میں پھینک دیا اور اللواحقین کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس لیے ایک طرف ابو جہل ہے بڑے خاندان ونہ دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ کون بلال رنگ بھی ان کا کالہ تھی غلام بھی تھے لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کراشی خاندان کہتے ہیں انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو سعادت سمجھا ہے آج بتوں کے پجاری وہ لوگ جن کے اندر بد پرستی کے کچھ آثار ابھی واقعی ہیں ویسے پتھر کے بتوں کو تو نہیں پوچھتے چلتے پھرتے بتوں کو پوچھتے میرا باپ سید ہے میرا باپ فلان ہے میں کیسے فلان کے ساتھ رشتہ کر سکتا ہوں قرآن مجید کے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یہ قبائل ہم نے یہ سارے کے سارے خاندانی تعارف کے لیے ہم نے سلسلے بنائے قرآن مجید میں ایک آن لکھا ہے وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاخَرُوا فخر کے لیے تو نہیں بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تین چیزیں جاہلیت کے نشانی ہیں الفخر بالانساق جو اپنے نصر نامے پر فخر کرتا ہے جاہلیت کی آثار باقی ہیں اور یہاں میں محمد بن منقدر کی بات بیان کر کے وضاحت کرنا چاہوں گا شاید کہ اس بد کے پجاری اپنی اس بد پرستی سے باز آ جائیں مدینہ کے اندر چہت سالی ہوئے اشراف اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں مدینہ کے لوگ باہر آئے ہیں دعا کی بارش کے لیے کون سے لوگ خاندان بھی بڑے ہیں لیکن بارش نہیں بھی نہیں وہ شخص جو جوتیاں بنانے والا ہے جس کو آج ہم سکورن سمجھتے ہوئے موچی کا لقب دے دیتے ہیں اس نے لیکن کے بارش نہیں آئے اپنی جوتیوں کو سمیٹھتا ہے فقام کھڑا ہوا فتوضا فأحسن مضوعا وضو کیا اور وضو کو بہترین کیا سنہ صلی اللہ رکعتین پھر اس نے دو رکھتے پڑی فلمن صرف چربع جو اس نے سلام پھیرا بیٹھ گیا ہاتھ تو مدینے والوں نے بھی اٹھائے تھے اس نے بھی اپنے دو کمزور ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے ربا ربا انی اقسم علیک اے میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے بارش آتا کر دیں محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے ہاتھ اٹھے تھی ابھی نیچے نہیں آئے تھے اللہ نے بارش نازل کر دیں اللہ کے ہاں تو معیار تقویٰ ہے اللہ رب العزت کے ہاں معیار خوف ہے دینداری ہے بلال اس وقت کون سی جوتی پہنتے ہوں گے تھی اس وقت یہ ساری کمپنیاں یہ باٹا اور یہ سرویس اور اسٹارلیٹ کو تھی کمپنی اس وقت نہ جانے کس طرح کی وجوتی پہنتے تھے لیکن زمین پہ چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتے تھے یہ معیار ہے اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کے اپنے زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق اتا فرمائے کسی کے مال کو دے کر شادی نہ کی جائے کسی کے حسب و نصب کو دے کر شادی نہ کی جائے نہ ہی کسی کے جمال کو دے کر شادی کی جائے ایک شخص دنیا جہان سے خوبصورت ہے نماز نہیں ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں ہے اس کا حسن مبالے جانگ ہے اس لئے کہنے والے نے سچ کہا جمال الوچھی مَا قُبْحِ النَّفُوسِ كَقِنْدِيلٍ عَلَى قَبْرِ الْمُجُوسِ جمال الوچھ مَا قُبْحِ النَّفُوسِ ایک شخص جس کے پاس جمال ہے حسن ہے اور حسن کی رعنائی ہے لیکن ایمان نہیں اس کی مثال ایسے ہے ایک مجوسی مر جائے اس کو قبر میں دفنا دیا جائے آپ کا کیا خیال ہے اتنی لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اگر قبر کے باہر لگا دی جائیں تو قبر میں روشنی چلی جائے گی ایسے ہی وہ شخص جو خوبصورت ہے لیکن اس کے دل میں تاریکی اور سیاہی ہے جہالت کی بے ایمانی کی یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو خائدہ نہیں دے سکے ابو لہب کون تھا اس کا ابو لہب کیوں کہا جاتا سبب کیا تھا اس کا چیرہ چمکتا تھا لیکن سب سے پہلا دشمن اسلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بنا ابو لہب بنا جب اس نے کہا تب بل لکھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اجمعتنا لہذا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناغوار گزری اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تم نے میرے پیارے محبوب کے بارے میں ایک دفعہ زبان کھولی ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے کیسے ہر روز نہ جانے کتنے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھنے والے یہ صورت پڑھیں گے تبت یداء بی لہب و تب ما اغناء عنہ مالوہ و ما کسد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات اور آپ کے اعمال مبارکہ اس پہ جو شخص اعتراض کرتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے والجزاء من جنس العمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں کوئی عیب لگاتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے والدین ہاں اور کچھ لوگ دین کو مقدم کرتے ہیں دین کے ساتھ اگر مال ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے لَا بَأْسِ بِالْغِنَا لِمَنِ اتَّقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَّلْ ایسے مال کی کوئی پرواہ نہیں اگر تقویٰ ہو تو پھر مال نعمت بن جاتا ہے نعم المالو بہترین مال کس کے لئے ہے لَلْرَجْلِ الصَّالِحِ نیک آدمی کے پاس مال ہوگا تو اللہ رب العزت کی رضامی خرش کرے گا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے مال تھا لیکن اس مال میں ان کو نقصان نہیں دیا کیا کیا اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لئے ہر وقت پیش کرتے لے اگر مال کے ساتھ دین کے ساتھ خوبصورتی ہے دین کے ساتھ خاندانی رکھ رکھاؤ ہے یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں اگر دین نہیں سب کچھ ہے تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے وبالے جانے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان دو بنیادوں کو سمجھ لے کی توفیق بتا فرمائے تیسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوبان رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں لیتخذ احدكم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنہ تعینه على آخرت کسی شخص کو اگر بے مثال زندگی گزارنی ہے دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے اور زبان ایسی بنائے جو شکر کرنے والی ہیں ذکر کرنے والی ہیں وزوجتا مؤمنہ تعینه على آخرت اور زندگی کا ساتھی وہ تلاش کرے جو آخرت میں اس کے لئے ممد و معامن بھنچائے ایسی عورت سے نکاح کرے جس کے ذریعے اس کی عاقبت بہتر ہو ایسے مرد سے نکاح کرے عورت جس کے ساتھ اس کی آخرت بہتر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے فرمایا من رزقه اللہ امرأة صالحہ فقد اعانه على شکر دینه فلیتق اللہ فی الشکر الثانی اس کو اللہ تعالیٰ نیک بی بی اعطا کر دیتے ہیں اس کا توعادہ دین مکمل کرنے میں مدد فرماتے ہیں فلیتق اللہ فی شکر الثانی بقی آد ایمان میں وہ اللہ تعالی سے بھر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلوہ متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ یہ دنیا سارے کے سارے معلومتہ ہیں اس معلومتہ میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بنیادیں امت کو اس لئے سنجھائیں کہ امت میں سے ہر شخص جب اپنا کر بنانے لگے تو ان بنیادوں اختیار کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے کہ یہ برتمیزی کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بگڑے لوگوں کو ایک منٹ میں جس کر دیئے کرتے تھے کہ ادرا جب کھوڑا ہاتھ میں لیا کہا خلیفہ تلبسنیمی میں بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا میرے باپ پہ میرے تین حق تھے اس نے عیدہ نہیں کیا اس کا حق تھا کہ میری ماں نیک عورت تلاش کرتا اس نے رقاصہ کے ساتھ شادی کیا میرا حق تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا رکھتا وَسَمَّانِ جُعْلَ اور اس نے میرا نام جعل رکھا اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلازت میں پلتا ہے اور تیسرا حق میرا حق تھا کہ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے اس نے آج تک مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی مجھے کوڑا رسید کرنے سے پہلے اس کی خبر لیجئے بات یہ ہے یہ ذمہ داری ہے یہ بنیاد ہے اگر بنیاد درست ہو تو پھر بلنی بھی خوبصورت نلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنیادوں کے بعد حقوق بیان کیے ہیں اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ صرف مرد کے حقوق بیان نہیں کرتا جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت کے بھی حقوق اسلام ہر پہلو میں مساوات کا جو کہ درس دیتا ہے اس لیے کسی کے حق غصب کرنے کا حکم میں دیتا جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیمات دی جنہوں نے اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دین کی روشنی میں مرد کے حقوق بیان کیے وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا تو ہم بھی ترتیب پہلے مرد کے حقوق کو بیان کریں گے اس کے بعد عورتوں کے حقوق کو بیان کریں گے سب سے پہلا حق عورت کی ذمہ داری ہے عورت اور مرد کا حق ہے کہ وہ جائز کاموں میں مرد کی اطاعت کرے خامد کی اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها واطاعت زوجها وحفظت في نفسها وماله قیل لها دخل الجنہ من ای باب شئتی جو عورت پانچ نمازوں کی پابند ہو جائے رمضان کے روزہ رکھنے والی اور خامد کی اطاعت کرنے والی اور خامد کے مال اور اس کے گھر کی بچوں کی اور اپنی عزت اور حسمت کی حفاظت کرنے والی ہوں ایسی عورت کو اللہ رب عزت ایسی عورت کو اللہ رب عزت کس انعام سے نوازیں گے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب عزت فرمائیں گے یہ جنت کی آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ کہ تاعت ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ اگر معمولی سب کوئی آفیس ہے تو وہاں مرد اگر عورت بھی وہاں کی چیئر مین ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اگر کسی کو آرڈر دوں تو یس باس کی آواز آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا جو اطاعت کر لیتی ہے نماز کی پابند بن جاتی ہے روزے رکھتی ہے اور حفاظت کرتی اپنے آپ کی اور بچوں کی تربیت پر توجہ دیتی ہے قیامت کے دن جنت کی آٹھ میں دروازے کھلے ہوں گے اللہ فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے پھر سوال کیا گیا ایو ناس اعظم حق علی المرأ قال زوجہ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا اس کے خامل کا یہ حدیث اس بات کے نشان دہی کرتی ہے کہ اگر انسانی زندگی میں کوئی ایسا کش مکش کا پہلو آ جائے جہاں والدہ اور بیوی کے درمیان کوئی کش مکش ہے تو والدہ کا حق زیادہ ہے اس کو مقدم کیا جائے اور اگر بیوی کے سامنے کوئی کش مکش کا محول آگیا ہے ایک طرف اپنے والدین ہے اور دوسری طرف خامد ہے تو اسے خامد کی بات کو مقدم کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس توجیہ کی تعمیل ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق جو خامد کا ہے وہ بیان کیا عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کی خدمت کرے اطاعت کے بار خدمت کو بجا جتنی اللہ نے اس کا طاقت دی ہے اس کی خدمت میں کمی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعال عنہ میں اپنی گفتگو میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا دائیں بائی التفات ختم ہو جائے بتائیے کائنات میں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی بولیے کون ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی جنت کی شہزادی اور علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں خود فرماتے اپنے متعلق اور فاطمہ کے متعلق کچھ بات بتاؤ وَكَانَتْ عِنْدِ وَكَانَتْ اَحَبَّ اَهْلِهِ اِلَئِ اللہ کے رسول صلی اللہ وَلَسَلَّم کو ان سے بڑا پیار تھا جب وہ تشریف لاتی تو آپ استقبال کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بھی چھاڑا کرتے جب شادی پانی مشکیزے میں لانے کے لئے چشمے سے پانی اٹھاتی اور مشکیزہ اپنے کندے پہ اٹھا کے گھر پانی لے کے آتی کون فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعال عنہ حَتَّى أَسَّرَتْ بِنَحْرِهَا گردن پہ نشان پڑھ گئے یہ کون ہے فاطمہ جس جیسی بیٹی دنیا میں ہے ہی کون آج گھر کیوں اجڑتے ہیں میں ایڈمن کی بیٹی ہوں میں منجر کی بیٹی ہوں میرا باپ تو بڑے عہدے پہ ہے میں کیسے کام کروں اور حالت یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی جائے دو دو سسٹم ہے ہوت اینڈ کول وہاں مشکیزہ اٹھا کلانا پڑھ رہا ہے فجرت بررحا فجرت بررحا اور آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی ہے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے آج زبان سے چند کلمات بولتی ہے اللہ کی بندی کہ آٹا نہیں ہے دس دس بوریاں گھر میں آ جاتی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی وَقَمَّتِ الْبَائِت حَتَّ اغْبَرَّ سِيَابُهَا گھر کی صفائی خود کیا کرتی جھاڑو خود دیتی کون سرطاج رسول کی بیٹی ایسے لگتا حَتَّ اغْبَرَّ سِيَابُهَا سارے کپڑے گرد الود ہو جاتے وَأَوْقَدَتِ الْقِدْر حَتَّ دَكِنَت سِيَابُهَا هَنڈیا بھی خود پکاتی ایسے لگتا جیسے تل نور سے نکل کے آئی فَأَصَوْبَهَا مِن ذَلِكَ دُور تکلیف پہنچی زوجین مشفہ کرتے ہیں کہ سرطاج رسول کے پاس چلتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ کوئی غلام دے دیں باہر کے کام وہ کر دیا کرے اور کوئی لونڈی دے دیں چلو گھلے لو کام کاج وہ کر دیا کرے گھر تشریف لائیں عائش رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ موجود تھی سرطاج رسول گھر میں موجود نہیں تھے قصہ بیان کی اور چلے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم واپس آئے قصے کا پتا چلا آپ تشریف لائیں اور فرمانے لگئے اَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُمَا مجھے پتا چلا کہ آپ کچھ گزارش کرنے آئے میں تمہیں غلام اور لونڈی سے بہتر علاج نہ بتا دوں فرمایا کیوں نہیں فرمایا اِذَا آخَزْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِي وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِي وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَثَلَاثِي فَذَانِكُمَا خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَادِم سالہ دن کام کر کے تھکاور تو ہوگی جب رات کو چار پائی کی طرف سونے کے لئے جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا غلام اور لونڈی آئے گی کام تو کرے گی لیکن جسم میں تازگی تو نہیں آئے گی اس کے کرنے سے تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی اور اللہ رب العزت جسم میں ترہ تازگی بھی پیدا فرما دے گی اور یہاں میں رکھ کر ایک بات کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دے آج امت اسلامیہ میں محبت کا انحطات کیوں ہے کیوں محبت نہیں مرد کو بھی پتا ہے عورت کھانا نہیں پکائے گی تو ہوتل سے مل جائے گا عورت کو بھی پتا ہے نہیں کچھ لائے گا تمہیں خود کھانا مانگوا لوں گی صرف کی عورتیں اس بات کو پسند کرتی اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دیتی کہ میں تو گھر میں ہوں یہ نیکی کے کام کرنے کے نکلے گا میں گھر بیٹھے اس نیکی میں مشارکہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم غارِ حرام عبادت کے لئے جا رہے ہیں اور ان کا کھانا لے کر کون جا رہی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہاں میں رکھ کے یہ کہنا چاہوں گا آج جوان آدمی بھی غارِ حرام پہ چڑھے تو اس کی جوانی کو پتا چل جاتا ہے یہ کلک بات ہے کہ غارِ حرام جانا کو عبادت کے لئے گئے کھانا پکایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کھانا پکایا ہوگا اوون تو نہیں ہوگا اس وقت بیجلی کا سسٹم تو نہیں تھا گیس کا سسٹم تو نہیں تھا نجانے کس طرح وہ کھانا پکایا ایک برطن میں ڈالا میں صحیح بخاری کی روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گھر سے نکلی اور کہا وہ کھانا لے کے جانا ہے غارِ حرام عورت ذات ہے کس طرح غار میں پہنچے گی اللہ رب العزت تو یہ خدمت کتنی پسند آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ اس روایت کی راوی ہے اعتعا جبریل جبریل امین تشریف لائے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ سلم یہ کھانا لے کے ابھی غارِ حرام نہیں پہنچی تھی کہ ہواوں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل امین غارِ حرام پہلے پہنچ گئے اللہ کے فیصلے دیکھئے فرمایا انہا دی خدیجہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی قد اتتکہ معہا اناؤن فیہی ادام او طعام او شراب خدیجہ رضی اللہ تعالی نہ تشریف لاری جس کی ہاتھ میں برطن ہے اس میں کھانا بھی ہے سالم بھی ہے اور پانی بھی ہے پینے کے لئے جب وہ آ جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیفن ٹائپ کو چیز ہوگی جو آپ نے اٹھائی اور غار حرا کر رخ کر لیا فَإِذَا ہی اتتکہ جب وہ آ جائے توجہ کے لائک ہیں یہ لفظ فَإِذَا ہی اتتکہ فَقْرَعَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِن رَبِّهَا جب وہ آ جائے تو پیارے پیغمبر کہہ دیجئے گا کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے وَمِن نہیں اور جب امین فرماتے ہیں سرتاج ملائکوں میں میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہتے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِن قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ اور جنت میں ایسے گھر کی بشارت بھی دے دینا لَا سَخَبَفِيهِ وَلَا نَسَا پہاڑ پہ چڑھنے والا آج بھی پہچانتا ہے کہ اس کا سر تو چکراتا ہے تھکاوٹ تو ہوتی ہے فرمایا اللہ کی طرف سے میری طرح سے سلام پیش کرنے کے بعد بشارت دے دیجئے گا خوش خبری سنا دیجئے گا کہ جنت میں تیرا ایسا گھر تیار اللہ نے کیا ہے نہ وہاں تکاوٹ ہوگی نہ وہاں سر چکرائے گا یہ ہے سعادت کاش کہ آج کی بیٹیوں اور بہنوں کو خدیجہ کی سنت زندہ کرنے کی توفیق فرما دے اور دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں محبت کیوں نہیں جس ہاتھ سے کھانا پک کے جائے گا اس کی محبت پیدا ہوگی دل میں کھانا تو پکتا ہے ہوتل والے کے ہاتھ سے جس نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی گیا اور میں بڑی گہرائی اور گہرائی میں جا کی گفتگو کر رہا ہوں یہ سبب ہے محبت کو ختم کرنے کا آپ کی بیوی تو نماز پڑھتی ہے اس کے ہاتھ کے پکے کھانے میں برکت آئے گی کہ بے نماز کے ہاتھ کے پکے کھانے میں بتائیے ہوتل میں جانا ہرش کوئی نہیں جائز ہے لیکن یہ معمول بنا لینا کہ مہینے میں بیس دن ہوتل کا کھانا کھانا ہے محبت کیسے پیدا ہوگی اس نے تو محبت تو خود زبا کر دیا گویا کہ اس نے وہ بیوی کی محبت ہوتل والے کے سپر کر دی اور یہاں میں تیسری بات میں کہنا چاہوں گا میرے معزز اور مکرم بھائیو کبھی ہم نے گھر بیٹھے یہ بھی اندازہ کیا اس عورت کے ہاتھ کپکا کھانا میں کھاتا ہوں میں اس کا وضو تھے احمد ابن رحمت اللہ علی امام شافعی رحمت اللہ علی ان کے استاد تھے امام احمد ابن رحمت اللہ علی فرمان لگے کہ میرے استاد تشریف لارہے ہیں اور ان میں دو صفتیں تحجد گزار ہیں اور کھانا ہم بہت تھوڑا کھاتے اب آپ کو پتا ہے کہ استاد کے ساتھ ساگلتی کیسی محبت ہوتی ہے جب وہ تشریف لائے تو کھانا تیار کیا کھانا جب پیش کیا تو ماہول کے مطابق عربوں کی عادت آج بھی ہے کہ کھانا سارے کا سارا سامنے مہمان کے رکھ دیتے ہیں انہیں معمول سے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا اور یہ عبریق جس برطن میں پانی رکھا تحجد کے لیے وہ بھی رکھ دیا جب صبح ہوئی تو وہ پانی اسی طرح ہے اور کھانا بھی کھا لیا خاصا بڑے پریشان ہوئے بیٹیوں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ تو کہتے تحجد گزار ہیں انہوں نے بیٹیوں پکایا وہ حافظ قرآن تو نہیں کہا اس کی عادت یہ ہے جب کھانا پکتا ہے تو قرآن مجید کی منزل شروع ہو جاتی ہے ادھر کھانا پک جاتا ہے ادھر پانچ پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے کہا ایک لکمہ لیتا تھا تو جی چاہتا تھا چھو ایک اور لیلو وہ لیتا تو اس میں اور زیادہ لزت آتی میں کہتا چھو ایک اور لیلو اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا پھر مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے ڈیڑھ سو مسائل اخذ کیے ہیں اور اسی وضو کے ساتھ تحجد اور صبح کی نماز بڑی آج ایک بچی ایک بیٹی اور ایک بہن موسیقی لگا کے کھانا پکائے کیسے برکت آئے گی اخبار جہاں اور وقت زیان کھول کے ڈائجز کھول کے اگر وہ چمچ حلاری ہے تو کیا برکت آئے گی برکت اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں ہے اللہ رب بلعزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفی کتاب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن بیان کرتے ہیں ان کی پھو پھو تشریف لائیں فرمایا اذات زوج انتی شادی شدہ ہو قالت نہا شادی شدہ ہو خامد کی خدمت کے بارے میں سنائے کیسی ہو قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ سرطاج رسول جب تک میں عاجز نہ جاؤں کبھی خدمت میں کمی نہیں کی فرمایا انظری این انت من ہو فانہ جنت کی ونار کی غور کر لے خامد کی خدمت کرتی رہنا اور یاد رکھنا خامد تیرے لئے جنت بہے جہنم بہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تربیت يدی اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کنت انقل النوام من عرض الزبیر التي اقطعه رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ رأس وحی منا علا سلس فرص وفی روایت اخرى اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی کس لیے کہ وہ بھی کام کرتے ہیں میں بھی اس کی دستوباز ہوگا آج مومنہ عورت اپنے گھر کو برباد کیوں کرتی ہے میں کام نہیں کروں نہیں میں کپڑے نہیں دھو سکتی میں خدمت نہیں کر سکتی تو کیا کر سکتی ہو میں اس کا کہانی مان سکتی تو کیا کرسکتی ہوں کتنی سعادت ہے اللہ کی بھی اطاعت خامد کی بھی اطاعت اس تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ایسی عورت کی طرف نظر رحمت اللہ رب العزت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامد کا شکریہ عدا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تیسرا حق بیان کیا ہے خامد کا خامد کے مال کی حفاظت کرے کون عورت اور اس کی اولاد کی تربیت کرے خیر النسائی من تسر اذا ابصرت وتطعم اذا امارت وتحفظ غیبت کی نفس ومال بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف آپ کی نظر اٹھے تو اس کی سلیقہ شعاری اس کے اچھے عدو عداب کو دے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ یہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ جب آپ کا حکم ہو کہ کھانا چاہیے تو کھانا حاضر کر دے یہ نہ کہے جیسا کہ شکایت پہنچتی ہیں یہ خامد کہتا ہے کھانا لاؤں وہ کہتا ہے وہ سامنے پڑھا اٹھا لو تم پڑھانے اس طرح گھر نہیں چلتے بہترین عورت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہے کھانا لاؤں تو کھانا پیش کرے اور جب وہ گھر میں نہیں تو اس کے مال میں اور اپنے عزت میں اور اس کی اولاد میں توجہ رکھے نہ اپنی عزت پہ حرف آنے دے نہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کرے نہ اس کے مال کو ضائع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے چوتہ حق یہ بیان کیا کہ جب عورت گھر میں ہے اور خامد آواز دیتا ہے اپنے پاس بلاتا ہے تو لبیک کہے اس کی بات کو مانے انکار نہ کرے سبب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اذا دعا رجل مرائتہ الى فراش فأبت انتجیئ فبات غضان علیہ لعنت الملائکة حتی تصبح وفی روایت اخرى لعنت الملائکة حتی ترجع اگر خامد اپنی بیوی کو بلاتا ہے وہ انکار کرتی ہے وہ خامد نرازگی کی حالت میں سو جاتا ہے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے یہاں تک کسو ہو جائے اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جب تک وہ خامد کے پاس نہیں آجاتی فرشتے اس پر لانت پھیجتے رہتے اس لی رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں جنتی عورتوں کی بات نہ بتاؤ جنتی عورتوں کی نشانی یہ ہے وہ اپنے خامد کو ٹوٹ کے چانے مالی ہوتی ہے اور صاحبات ال اولاد ہوتی ہے اور اگر خامد نراز ہو جائے تو کیا کہتی ہیں اپنا ہاتھ پہلے پیش کرتی ہے کہ میں معزت خواہ ہوں اگر مجھ سے کوئی بات ہوگی میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اتنے الفاظ اللہ تو اتنے بسند ہے پیارے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ جنتی عورت ہے پانچوہ حق یہ ہے کہ خامد کے مال کو بغیر اجازت خرچ نہ کرے رسول اجازت کے بغیر وہ کسی پہ مال خرچ نہیں کر سکتی کسی کو توفہ نہیں دے سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھتا حق بیان کیا خامد انسان ہے جیسے بھی وہ گفتگو کرے عورت کو چاہیے کہ وہ بصیرت کا ہاتھ نہ چھوڑے خالد بن یزید ان کی شادی رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی انہا سے ہو گئی اور رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی انہا صاحبت البصیرہ اللہ تعالی نے بصیرت سے نماز آتا خالد بن یزید کی کیفیت اس کو غصے واجی تھی جب بھی بات ہوتی سخت غصے کے الفاظ سنا دیتے کوٹیل الفاظ اور سخت سخت کہہ دیتے ایک دن ایسا ہی ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ بات تو ان لانس کی ہوتی ہے اور خامل برستہ ہے تو بیوی پہ برستہ ہے یہ فطرت بھی ہے اور کمزوری بھی کوئی بات تو بھی انہیں غصے کا اظہار کیا اب وہ خموشی سے بیٹھے کے کچھ کروانا چاہتی ہو رملا بنت الزبیر رضی اللہ تعالی مسکرائیں اور کیا کہا لا هذا ولا ذاک نہ اس لئے خموش ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور نہ اس لئے خموش ہوں کہ میں آپ کی شکایت اپنے بھائیوں کو کروں گی اور آپ کو وہ کچھ کہیں گے آپ جانتے ہیں کہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے مردوں کی بات میں شمولیت کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پھول بنایا ہے اور پھول سے خوش بولی جاتی ہے اور پھول جب ہوں تو انسان کو خوشی ملتی ہے فَمَا لَنَا وَاِدْ جُخُوبِ بَعِنَكُمْ اب میں اپنی ذمہ داری ہی ادا کر سکتی ہوں میرا کیا کام ہے آپ مردوں کی بات میں شمولیت کرنا یہ بصیرت کے الفاظ تھے رملا بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے بعد کبھی بھی خالد ابن عزید نے زندگی بر غصہ نے کیا بصیرت کا ہاتھ نہ چھوڑے اور حقیقت یہ ہے سلیمان ابن داوود کہا کرتے تھے المرعہ تبنی بیتها وصفی تہدیم بیتها اقل مند عورت ہر وقت سوچتی ہے میرا گھر کیسے قائم رہے میرا گھر کیسے بچے اور بے وقوف عورت کی نشانی کیا ہے ہر وقت اپنے گھر کو گرانے کے چکر میں ہوتی ہے اللہ تعالی ہر ایک کو اقل مند عورت بنائے ساتھ محق رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 خامد کی اولاد پر شفقت کرے اور ان کی تربیت پہ ہر وقت توجہ دے رسول اللہ صلی علیہ علیہ نساء وقریش بہترین قریشی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی خدمت میں بھی کمی نہیں کرتی اور بچوں کی تربیت میں بھی کمی نہیں کرتی رسول اللہ صلی علیہ 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 میرے پاس ایک قورت آئی دو اس کے پاس بیٹیا ہیں اور میرے پاس اس نے کچھ طلب کیا میرے پاس سوائے خجور کے کچھ نہیں تھا میں نے خجور اس کے حوالے کر دی میں نے دیکھا اس عورت نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھی خجور ایک بیٹی کو دے دی آدھی خجور دوسری بیٹی کو دے دی اور خود نہیں کھائی مائیں ایسی ہی ہوتی فقامت فخرجت اٹھیں اور چلی گئے فدخل علی النبی صلی اللہ علی اللہ کیسے تشریف لائے میں نے یہ قصہ بیان کیا فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی دی ہوں پھر بیٹیوں کی تربیت کرے فاحسن الیہن ان کے ساتھ احسان کرے کن لہو ستر من النار یہ بیٹی قیامت کے دن اس کے لئے جہنم کے سامنے دیوار بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علی وآل نے فرمایا خامد کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے مطلق پوچھ جائے گا وَالْمَرْعَةُ رَعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ اَمْرَعِيَتِهَا عورت خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کی مسئولیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وسلم کے فرامین کے روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نوع حق یہ ہے کہ خامد کو فکری اور مالی تکلیف نہ دیں یہ عورت پہ حق ہے ایک شخص کا پتہ ہے اس کی مہانہ آمدن یہ ہے اس کی آمدن سے بڑھ کے تقاضہ کرنے والی فکری ٹورچل کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علی نے نے فرمایا جورت اپنے خامد کو تن کرتی ہے تکلیف دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کے جنت کی حور تیار کر رکھی ہے وہ کہتی ہے تیرا برا ہو یہ تو تیرے پاس مہمان ہے اس کی مہمان نوازی کرو اصل مہمان نوازی تو ہم کریں گی جب وہ ہمارے پاس آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے اور اگر خامد گھر میں ہے تو عورت پہ حق ہے کہ نفلی روزہ بغیر اجازت کے نہ رکھے لَا يَحِلُّ لِمْرَعَةٍ أَنْ تَصُومُ وَأَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِعِذْلِهِ وَفِي رِوایَةٍ اُخْرَى مِنْ غَيْرِ رَمَضَانِ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ خامد گھر میں موجود ہے اور نفلی روزہ بغیر اجازت کے رکھے ہاں فرضی روزہ جو ہے رمضان کا وہ تو اجازت ہو یا اجازت ہو سب کے فرض ہے وہ تو رکھ نہیں رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّا وَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِئْنَ فُرَشَكُمْ وَمَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَعْذَنَّ فِي بُيُوتِكُنْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ مردوں کے عورتوں پہ حق ہے اور عورتوں کے مردوں پہ حق ہے مردوں کے عورتوں پہ حق نہیں ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں اور کسی کو اپنے بستر پہ آنے کی اجازت نہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الودا میں یہ بات امت کو سمجھا لی تھی گیار ماحق خامد کے ساتھ صبر و شکر کی زندگی بسر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت فرمائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو صبر کی پہاڑ تھی ایک اللہ نے بیٹا دیا بیمار ہو گیا خامد گیا ہوا ہے کامکاج کے لیے فوت ہو گیا اس بیٹی کو خود ہی نہلایا کفنایا وحنطت ہو اور اس کو حنوت کیا خوشبو لگائی اور گھر کے ایک زاویے میں رکھ لیا چیخنا اور چلانا یہ ان کے ہاں نہیں تھا بابلہ کرنا اور بین کرنا یہ ان کی علامت نہیں تھی خامد گھر واپس آئے سوال کرتا ہے کیف ہے ابنی بیٹا کیسا ہے پہلے سے سکون میں ہے اور بیٹا تہاں چلا گیا اللہ کے پاس اسی طرح کھانا لے کے آئیں معمول کے مطابق کھانے کے بعد اپنے آپ کو تیار کی اور خامد کے پاس آگئے سوال کرتی ہے اگر کی قوم کوئی چیز ادھار لے لے اس کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کہا کرنا چاہیے واپس کہا اگر واپس کرنے کی وجہے کہے کہ میں واپس نہیں کروں گا تو پھر بڑے برے لوگ ہیں بڑی بڑی بات کی ہے جس نے قرض دیا ہے کوئی ادھار دیا ہے اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے انمہ جزاء والحمد والشکر اس کی تعریف کرنی چاہیے شکریہ دا کرنا چاہیے قالت حب ابنک بیٹا بھی اللہ نے ادھار دیا تھا واپس نہیں لیا ہے سبر کی پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس ایک عورت جمن سے آئی قالت ادعو اللہ ان یشفی علی ستاج رسول دعا کیجئے اللہ مجھے شفاہ یاب کر دے قال ان شئتی دعوت اللہ لکی فشفاہ کی وان شئتی صبرتی ولا حساب علیک چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں شفاہ مل جائے گی اور چاہتی ہو سبر کر لو تمہیں تمہیں نوید سناتا ہوں بغیر حساب کے جنت چلی جاؤ گے اس عورت نے سوچا کتنی کو زندگی ہے قالت بلعصبر اللہ کی حصول میں سبر کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سمجھ گئی بلعصبر ولا حساب علی میں یہ چاہتی ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلی جاؤں میں یہ تکلیف برداش کرنا ہوں اللہ رب العزت امت اسلامیہ کی ہر بیٹی کو سبر کی توفیق اتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کی حقوق کو بیان کیا اور عورتوں کی حقوق کو بیان کیا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے مرد پر کہ وہ اس کی تعلیم اس کی تربیت اور اس کی علمی پیاس پہنچانے کا بندوبست کرے گھر میں علمی محول پیدا کرے اس کو مسجد میں لے کے جائے اس کو محاضرات میں شریک کروائے تاکہ اس کی علمی امپروومنٹ ہوتی رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تحجد نہیں پڑھتے تھے بلکہ تحجد کے لئے اٹھتے کیا فرماتے قومی یا عائشہ قومی یا عائشہ فاوتھری عائشہ تم بھی اٹھو تحجد پڑھو کیونکہ مومن یہ چاہتا ہے وہ اکیلہ جنت میں نہیں جائے گا سب کو ساتھ لے کے ہی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور فرماتے ہیں اَيْقِضُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ لِكَيُّ صَلِّينَ ان حجر و والیوں کو اٹھاؤ تاکہ یہ نماز پڑھیں تحجد پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسی روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو پانی کے چھینٹے لگاتا ہے پیسے تو تکلیف دے بات لگتی ہے لیکن فرمایا یہ تو چند چھینٹے ہیں پانی کی ادھر اللہ رب العزت کی طرف رحمت کی برکہ برس دائے گی وَرَحِمَ اللَّهُمْ رَعَتًا قَعَمَتْ مِنَ اللَّئِ وَأَيْقَضَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَاءَ نَعْضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَا اللہ اس عورت پہ بھی رحم فرمائے جو تحجد کری اٹھتی ہے خود بھی پڑھتی ہے اور خامل کو بھی اٹھاتی ہے اگر وہ انکار کرتا ہے تو پانی کے چھینٹے لگاتی ہے لیکن کام بہت مشکل ہے اللہ اگر توفیق دے دے تو پھر ہر دو ایک دوسرے کی جنت کا سامان ہر وقت ہی تیار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی جتنے بیٹھے جن کی بیویاں ہیں ان کو نیک بنا دے اور جو اس انتظار میں اللہ تعالی ان کو صالحہ بیوی عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تَمْنَعُ اِمَاءَ اللَّهِ مِسَعَجِدَ اللَّهِ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو یہ مسجد میں جائیں ان کا تعلق دین سے بنیں یہ دین کی بات سنیں تاکہ اس کی اثرات گھر میں پیدا کریں اور بچوں پہ سب سے پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے اگر ماں نیک ہے تو بچہ بھی نیک ہے اس لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِدْدُفِ دَعْرِبَا فَشِيمَتُ أَهْلِ الْبَيْتِ كُلْهُمَ الرَّقْصُ اگر ماں باپ جو ہیں وہ دفع جانے والے ہوں تو بیٹے اور بیٹیاں رقص ہی کر سکتی ہیں کیا کریں گے اگر ماں باپ جو ہیں نیکی کے کام پر لگنے والے ہیں تو اللہ رب العزت اولاد کو بھی پھر توفیق دیتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ تعالی نے بیٹا دیا ابھی بیٹا گفتگو نہیں کرتا لیکن حالت کیا ہے بیٹے کی انگلی کو پکڑتی ہیں اور آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں وَهِيَةُ الْعَقِّنُ اور اس کو تلقین کرتی ہیں یا بُنَي قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بیٹے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کرتی ہیں الرحمن وعلى العرش استوى اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے کہاں ہے عرش پر مستوی ہے یہ مومن کا عقیدہ ہے یہ مومن کا عقیدہ ہے لیکن آج افسوس اس مسلمان پہ جب بچہ گفتگو کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے دیہاتوں میں کیا کہتے ہیں اس کو گالی دو گالی سکھاتے ہیں اور نجانے کون کون سے کلمات مومن مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی زبان کھلے تم لا إلہہ إلَّا اللَّهُ اللہ رب العزت ہمیں اچھی ترویت کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق بیان کیا ہے مرد پہ دوسرا حق ہے عورت کے لیے کہ اس کو نیکی کا حکم کریں اس کو کھلا چھوڑ دینا یہ حق تلفی ہے اور حقیقت میں یہ بہت بڑی بلا ہے جس سے مسائب سامنے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَنفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ ہر وقت خامد کو چاہیے کہ وہ عورت کو اللہ سے ہی ڈرائے یہ جو طریقہ اس وقت دنیا میں آ چکا ہے کہ جب بھی کسی نے ڈرانا ہوتا ہے تو طلاق سے ڈراتا ہے یہ تو بزدلوں کا طریقہ ہے ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ یہ کہو اللہ کی نیک بندی تمہیں پتا ہے اگر یہ کرو گی تو اللہ رب العزت نراز ہوں گے دین کی طرف کھینچو نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو یہ حق ہے عورت کا وہ کمزور ہے اس کی کمزوری کو آپ نے دور کرنا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو اگر نماز میں سست ہے نیکی میں سست ہے تو اس کو تیز کرنا احادیث سنا کر واقعات سنا کر بندوبست کر کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلف نے جو روایت چھوڑی ہے گھر میں ایک مکتبہ ہونا چاہیے ہفتے کے بعد ایک دن ہونا چاہیے جس میں گھر کے اندر بیٹھ کے دین کی گفتگو ہو وہ عبداللہ ابن رواحہ کیا کرتے تھے بی بی کے پاس بیٹھ جاتے اور رونا شروع کر دیتے جنت کی بات ہو رہی ہے جہنم کی بات ہو رہی ہے وہ بھی رونا شروع کر دیتے آپ کے رو رہی ہیں وہ پوچھتی آپ کے رو رہے ہیں کہتے میں تو جنت اور جہنم کی بات کر کے رو رہا ہوں کہا تو مجھے بی اس دن رونا آ رہا ہے محول اس طرح بنتا ہے محول بنتا ہی اس طرح ہے ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں اتنا دھت ہے مہینہ مہینہ اس کو بیٹھنے نصیب ہی نہیں ہوتا محبت کیسے پیدا ہوگی اور حالت یہ ہونی چاہیے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لے گئے اور وہ دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کیونکہ وہ اونٹ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لے گیا وہ اس پہ سوالوں میں آپ نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو جب گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے اللہ میں کیا کروں اللہ کے حصول مجھ سے دور چلے گئے ہیں مجھ پہ بچھو بے جو مجھے کاٹ جائے میں ان سے دوری پسند نہیں کرتی ایسی عورت جو ہے یہ قیامت کے دن جنت کی شہزادی ہوگی جس کے ذہن میں یہ ہو نہ میں جنت میں جدا ہونا چاہتی ہوں نہ دنیا میں جدا ہونا چاہتی ہوں تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی جائز ضروریات پر خرش کرنے کو عبادت سمجھے میرے الفاظ پر غور کیجئے گا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لینفق ذو سعت من سعته ومن قدع علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتاہا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ عُسْرِ جیدی اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخل کرے اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے مال کو جائز ضرورت میں خرچ کرتے وقت خوش ہو سبب کیا ہے مقدام ابن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةً آپ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو آپ اپنی اولاد کی پرورش پر خرش کرتے ہو آپ اپنے خادم اور متحدی میں کام کرنے والے پر خرش کرتے ہو یا اپنے اوپر خرش کرتے ہو شرط یہ ہے نیت یہ ہو اے اللہ بیوی پر خرش کرنا تو واجب ہے لیکن میں اس لئے خرش کرتا ہوں تو راضی ہو جا بچوں کی پرورش واجب ہے لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا متہتی میں کام کرنے والوں کو وقت پہ عجرت دینا فرض ہے لیکن اللہ تو راضی ہو جانا وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا نیت خالص کر لے قیامت کا دن ہوگا بیوی پہ کیا گیا خرج بچوں پہ کیا گیا خرج ان چار مددات میں کیا گیا خرج نامِ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اپنے بیٹے پہ خرج ہے اور صحیح مسلم کی روایت کاش کسی مسلمان کو یاد رہے تو کبھی طلاق نہیں ہوگی ڈائیورس کیوں ہوتی ہے میرا خرج نہیں پورا ہوتا فرمائے دینارن انفقتہو فی سبیل اللہ وَدِينارن تصدقت به علی مسکین وَدِينارن انفقتہو فی رقبہ وَدِينارن انفقتہو علی اہلک چار دیناروں کا تذکرہ اور اتفاق ایسا ہے کہ یہاں کا عملہ بھی دینار ہے ایک اللہ کی راہ میں خرج کرو اور ایک مسکین پہ خرج کرو ایک کسی کی گردن آزاد کرنے میں خرج کرو اور چوتھا دینار بیوی پہ خرج کرو اَعْضَمُ أَجْرَن الَّذِي أَنفقتہو علی اہلک قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ عجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تم نے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لئے خرج کیا اگر اس طرح کی بات سمجھ میں آجا تو بائی بوش تک بات نہیں پہنچتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا مَا حَقُ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ عورت کا خامد پہ حق کیا ہے فرمایا حَقُ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ اَن يُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْ وَيَكْسُوْهَا اِذَا اَكْتَسَا وَلَا يَضْرِ بِالْوَجْهِ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ عورت کا حق یہ ہے کہ جب خود لباس پہنے تو عورت کو بھی پہنائے یہ نہیں ہے کہ خود تو آئے دن لباس بدلتا رہے اور عورت کو یہ کہے اچھا وہ فلان جو لباس تھا وہ بھی پڑھا ہوئے نا وہ ہی پہن لو خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب خود کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے خود تو ہوتلز میں جائے اور ترہ ترہ کے کھانے کھائے اور بیوی کو کال کر کے کہہ دے چلو تم کھانا کھا کے سو جانا میں پہنچ جاؤں گا یہ ٹھیک نہیں ہے جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے جو خود پہنتا اس کو بھی پہنائے وَلَا يُقَبِّحْ اس کی قباحتیں بیان نہ کرے کیسے یہ تو نصر بھی بہت بری ہے یہ تو ہے بہت بری بھاگ کے آئی تھی کیا کتنی خوشی سے کتنے معذز لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے اب کا بات ہے کیوں بیان کرتے ہو سبر کرو وَلَا يَغْرِبْ اس کو مارے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے بنا فرمایا ہے ہاں اگر ضرورت بڑھتی ہے تو تم اس کو نصیحت کرو نصیحت کام نہیں کرتی گھر میں تھوڑی سی الادی اختیار کر لو بستر جدا کر لو اگر نہیں تو قرآن نے حکم دیا ہے مارا بھی جائے سکتا ہے لیکن غیرہ مبرہ ہڈی نہ ٹوٹے رمال سے مسواق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات دی یہ کوئی انسانی پہلو نہیں چھوٹی سی بات ہو تو دھکا دے کے باہر اس کو نکال دے یا وَلَا يَغْرِبْ وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو گھر میں رکھ کے اصلاح کرے دھکا دے کے باہر نکال دینا جانور کی طرح یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے یہ عورت کا حق ہے اس کے اصلاح کی جائے لیکن اسلام بھی اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے اسلام نے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتا چلتا ہے کہ عورت کا چوتہ حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت کا برطاو کیا جائے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حُسْنِ معاشرت کو غالب رکھو اَكْمَرِ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے انسانی زندگی میں بات تو ہو جاتی ہے لیکن اخلاق کی روئیوں کو نہ چھوڑیے نرمی سے بات اور اگر کوئی دیکھتے ہیں آپ کے بیوی ہائپر ہو رہی ہے آپ خموش ہو جائے پھر کیا ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا آ کے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کچھ بات کر رہی تھی وہ پس چلا گیا اس کا بلایا ادران کیسے آئے تھے کہا جس چیز کے لیے آیا تھا وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے اب کیا لینا ہے کہا پریشان ہوگے میری بیوی کی بات سنتے ہوئے سنو اِنَّهَا غَسَّالَةٌ لِسِيَابِ طَبَّاخَةٌ لِطَعَامِ مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِ وَيَسْكُنُ قَلْبِ بِهَا عَنِ الْحَرَامِ روزانہ کھانا مجھے پکا کے دیتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اس بیوی کی وجہ سے آج تک میں نے آنکھ کسی اور کی طرف نہیں اٹھائی اگر دو چار کلمیں یہ بول لے گی تو میرا کیا بگڑائے کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ ایک حقیقت ہے مرد عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے عورت نکال سکتی ہے مرد کھانا بند کر سکتا ہے عورت بند کر سکتی ہے مرد خرچ بند کر سکتا ہے عورت بند کر سکتی ہے اس کے پر صرف ایک ہی ہے اگر اس کو غصہ آئے تو چار کلمات بولتی ہے چلو بول لیں پھر کیا ہوگی یہ انسان کی اقلمندی کی دلیل ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات لیٹ آئے آج جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں درہا اس واقعے پہ بھی غور کریں سرداج رسول نے دروازہ کرکٹایا فَيُغْلَ قُدُونَهُ الْبَابِ اللہُ اَكْبَرُ جواب کیا ملا؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی چلے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدوہ ہیں فرمایا مَا فَعَلْتُ إِلَّا حَقْنَ مِنْ دَوْلِي جلدی سے دروازہ کھولئے میں نے ذرا حمام میں جانا ہے دروازہ کھولا اور مسکرائے فرمایا آپ نے راضی ہوگی سوچئے اگر آج کل کسی کا دروازہ بند کر دیا جائے تو دروازہ ٹوٹے گا کہ کھولے گا اور دروازہ کھولے گا تو پھر وہ زندہ رہے گی کہ زمین کے اوپر رہے گی کہ زمین کے نیچے سوچئے آج میری اور آپ کے لئے لمحے فکریہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لِأَهْلِ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے لوگوں کی آنکھوں کا تارہ تو ہر شخص بن سکتا ہے گھر والوں کی آنکھوں کا تارہ بننا اصل کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہتر ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس ورن نے ماذا یصنع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افی بیٹی اللہ کے سل گھر میں کیا کرتے تھے تو عائشہ کیا فرماتی ہے کَانَا فِي مَهَنَتِي اہلیں ہم تو خدمت کرتی ہی کرتی تھی ایسے لگتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آج حالت کیا ہے اگر بیوی کہہ دے کہ فلان کے اببہ یہ برطن پکڑا دینا تو وہ دائیں بھائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اگر پکڑا دیا تو کہیں کہ یہ رن مرید بن گیا ہے یہ تعاون ہے اگر وہ بیمار ہے یہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ چار پئی نہیں اٹھا سکتی بچے کو نہیں اٹھا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کیا کیا کرتے یفرلی سعوبہ اپنے کپے کو خود درست کر لیتے وَيَخْصِفُنْ عَلَى جوتی ٹوٹی ہوتی اس کو درست کر لیتے وَيَحْلِمُ شَعْتَى اپنی بکری کا دودھ دھولیا کرتے وَيَخْدِمُ نَفْسَا اپنی خدمت خود کر لیے کرتے وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِين ہر وہ کام کرتے جو عام شخص بھی اپنے گھر میں کرتا ہے کبھی انہوں نے تکبر تو دور کی بات ہے اس بات کو برا سمجھا ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا اَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ اَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِ سب سے محبوب اللہ کے وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے نفع من ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ محق بیان کیا عورت کا کہ بیوی کے جائز خواہشات کا احترام کیا جائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَعِندَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي بَيْتِ وَهُنَّ اللُّ عَبُّ وَكَانَ لِصَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلْ يَنْقَمِعْنَ مَعْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اَنْ يُدْخِلُهُنَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی جو کمر چھوٹی تھی اور کچھ سہیلیاں آ کے ان کے ساتھ کھیلتی جب اللہ کی رسول تشریف راتے تو سہیلیاں بھاگ جاتی آپ ان کا آواز دیتی آجاؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیل لو وہ کھیل رہی ہے کھیل لو خواہشات کا احترام جو جائز ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اپنی کپڑا اٹھایا دیکھا تو ایک گھوڑا بنا ہوا ہے جس کے پر بنے ہوئے ہیں فرمایا عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں تو عائشہ فرماتی ہے سلطا جرسل آپ نے تو بتایا تھا کہ سلیمان علیہ وسلم کے گھوڑے کے پر ہوں گے گھوڑے کے پر تھے تو آپ مسکرہ دی اور کچھ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز خواہشات کا احترام کرنا یہ امت کو سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا کمی کتائی ہر شخص میں موجود ہے اگر عورت سے کمی کتائی ہو جاتی ہے اس کو پہاڑ نہ بناو چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا کے گھر نہ برباد کرو اگر کوئی کتائی اس سے ہوئی ہے اس میں نیکی بھی تو ہے اس کی نیکیوں کو یاد کر کے خموش رہو اس کی نیکیوں کو یاد کر کے زیادتی سے واضح رہو سات محق عورت کو آزمائش میں نہ ڈالو کون سی آزمائش بہت بڑی آزمائش اور یہ بات کہیں آپ پہ بھی کڑوی محسوس نہ ہو یہ آزمائش ہے خواہ الدین کے نام پہ ہو کہ دو دو سال دس دس سال بیوی سے دور رہا جائے شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی اس دیہے جس عورت کا خامنفوت ہو جائے تو اس کو عدد گزارنا ہے کتنے دن چار مہینے دس دن عمر رضی اللہ تعالی عن رات کی طریقے میں باہر نکلے چند اشعار سنے کیا سنے خلیفت المسلمی جب یہ الفاظ سنتے ہیں جب یہ الفاظ سنتے ہیں واپس آگئے آکے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے بیٹی کو اور کوئی باپ بیٹی سے ایسی بات نہیں پوچھتا فرمایا یا حفظہ خامد کے بغیر عورت کب تک رہ سکتی ہے فَأَشَارَتْ بِأَرْبَعْتْ اَشْفَرْ کہا چار مہینے جہاد کے میدان میں اترنے والے سرحدوں پہ کام کرنے والوں کو آرڈر دیا کوئی بھی شخص چار مہینے سے زائد اپنی بیوی سے دور نہ رہے اور میری بات کو دل کے نہال خانے میں جگہ دیجئے گا جب شریعت کے ان مسائل کو انسان سمجھتا نہیں تو پھر نافرمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شریعت کو پامال ہوتے انسان دیکھتا ہے روتا تو ہے اور اس کا حل کوئی ہوتا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت کھولی ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ تیرے نس کا بھی حق ہے تجھ پہ وَلِرَبِّكَ عَلِيْكَ حَقَّ تیرے رب کا بھی حق ہے وَلِضَائِفِكَ عَلِيْكَ حَقَّ تیرے مہمان کا بھی حق ہے وَلِئِنَّ لِأَهْلِكَ عَلِيْكَ حَقَّ تیرے گھر والوں کا بھی تجھ بھی حق ہے فَأَعْتِكُ الَّذِي حَقٍ حَقَّ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا السفر قطعتم من العذاب سفر یہ عذاب کے ایک ٹکڑا ہے یَمْنَوْ أَحَدَكُمْ طُعَامَ وَشَرَابَ کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے فَإِذَا قَضَ أَحَدُكُمْ نَحْمَتَ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ جب انسان اپنا سفر پہ جائے کام کر لے تو اس کو جلدی واپس اپنے گھر جانا چاہیے اور آپ حیران ہوں گے شیخ صالح بن محمد العسیمین کیا فتوہ دے رہے ہیں کہ اگر کسی کی فلائٹ زہر کو ہے اور اس نے گھر جانا ہے اس کو دس بجے کی فلائٹ اگر مل جاتی ہے دو گھنٹے پہلے فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعِ إِلَىٰ أَهْلِ اس کو چاہیے کہ وہ فلائٹ لے لے تاکہ حدیث پہ عمل ہو اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی بات پہ عمل ہو جائے میں اپنی آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا بیوی کے حقوق یہ ہیں جو اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے حقوق کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ مْرَأَهْ عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَسْرِ وَلَيْسَ فِي نَفْسِي أَن يُعَدِّي أَلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَهُوَ زَانٍ جو شخص شادی کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ مہر دے کر لیکن حقوق کو پورا نہیں کرتا فَمَا تَفَخَدْعَا اور دھوکہ دیتے ہوئے مر جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا بدکار لوگوں کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور عورت کا حق یہ ہے کہ اس کے راز کو افشان کریں اس کا افشان نہ کریں کچھ لوگ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائیں اس بات میں خیار نہیں کرتے اِنَّ اَشَرَّ النَّاسِ مَنْزِلًا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَرْرَجْلُ يُفْضِعِ الٰمْرَعَةِ وَتُفْضِعِ الٰئِ سُمَيَنْشَ وَسِرْرَحَا سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں پھر اپنے جو انٹرلی راز ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں آخری گزارش ان تمام حقوق کے بعد میں گزارش کروں گا مردوں سے بھی اور اگر میری بات عورتوں تک نہیں پہنچے تو میں ان سے بھی عدباً گزارش کروں گا تین باتوں کو زندگی کا شعار بنا لیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی نیک بنو نیک بنو گے ایک بنو گے جب تک نیکی پہ قائم رہو گے کبھی جگڑا نہیں ہوگا اس لیے صلح صالحین کہا کرتے تھے اِنِّي لَأَعْصِي وَأَرَا عَسَرَهُ فِي أَهْلِ وَدَابَّتِي میں نافرمانی کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں سواری بھی تبختر کرتی ہے بدکتی ہے اور گھر والی بھی میرے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرتی ہے سبب کیا ہوتا ہے میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت کی مخلوق میری نافرمانی پہ کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے نیک بنو گے ایک بنو گے قاضی شرح رحمہ اللہ تعالی کیا کہا کرتے تھے میری شادی ہوئی میں بیوی کے پاس پہنچا میں نے تو بات کرنی تھی کرنی تھی بیوی نے خطبہ پڑھا کہا تم اجربی آدمی ہو آج مجھے بتا دو جو پسند کرتے ہو جو نا پسند کرتے ہو زندگی میں ایسے ہی ہوگا بیس سال میرے ساتھ رہی وہ عورت ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا میں نے سوچا کہ وہ غصہ کرنا بھی میرا ٹھیک نہیں تھا یہ ہے کامیابی نیک بنو گے ایک بنو گے اور دوسری گزارے زبان پہ کنٹرول کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رائی تکن اکثر اہل النار عورتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ اکثر تم جہنم میں جاؤ گی ساری عورتیں خموش ہیں ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ نہا بڑی بہادر عورت تھی فقامت علا احدا رکبتیہ کہنے لگے یا رسول اللہ ما لنا اکثر اہل النار عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گے مرد کیوں نہیں جائیں گے فرمایا تم لانتان زیادہ کرتی ہو اور خامد کی نشکری بہت کرتی ہو ساری زندگی خامد اس کی ہر خواہش کے پورا کرتا رہے اگر کسی بات میں نوک پلک رہ گی ہے غصرے میں آجائے تو کیا کہتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ما رأیتو خائران منک قبط من پوری زندگی تجھ سے سکھ پایا ہی نہیں ہے اس نشکری کے وجہ سے جہنم میں جائے گی چھوٹی چھوٹی بات پر لانتان کرتی ہے آج تو اتفاق ایسا ہے یہاں تو بڑا محول اچھا ہے دیہاتوں میں تو محول کیا ہے شہروں میں بھی آ چکا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے پروسن کے ساتھ گالیاں شروع ہیں اور آپ کو پتہ صبح صبح ناشتہ کیا نہیں ہوتا سر پہ دبٹا میں نہیں ہوتا اور سخت درمیق اگر موسم ہو تو دریکٹ شوائیں پھر دماغ پر پڑتی ہیں تم فلان ہو تم فلان ہو اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کا خطبہ جاری ہے دس بجے تک بولتی رہے گی جب بالکل انڈ ہو جائے گے بولنے تو آخر پھر اپنی چادر کو پھیلا کے کہے گی اچھا پھر تینوں میرا صدر ہی پہ آئے اور مجھے اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو یہ خطبہ زور تک چلنا تھا یہ لانتان کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی زبان کو کنٹرول کریں اور حقیقت یہ ہے زبان انسان کو بڑی اچھائیاں بھی دلاتی ہے اور بڑی مصیبتیں بھی دلاتی ہیں شخص عبد الرحمن عریفی بیان کرتے ہیں کہ زبان سے انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور بہت کچھ مقصان بھی کر لیتا ہے ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا تو چاند کی طرح بشارہ کر کے کہتا ہے ارائیت القمر چاند کو دیکھ رہی ہے قالت نعان دیکھ رہی ہے قال انتی احلا من القمر تم چاند سے بھی اچھی ہو تو وہ کہتی لا انت بلکہ تم ہو جزاک اللہ خیرہ اللہ تجھے جزای خیر دے تُو نے میری تعریف کی اس کے مقابلے میں دوسرے شخص تھے جب یہ بات سنی تو وہ اپنی بیوی کو لے کے نکلا تو کہتا ہے ارائیت القمر چاند کو دیکھا کہتی تم مجھے اندہ سمجھتے ہو نظر آرہے ہیں مجھے فرق ہے دونوں میں وہ نیک عورت ہے جس نے جواب دیا اور یہ وہ عورت ہے کہتا ہے مجھے تم اندہ سمجھتی ہو سمجھتے ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنی زبان کو بہتنی بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اس لئے فرمایا ماثر المؤمنی ماثر نحنہ لا تأکر إلا طیبا ولا تضع إلا طیبا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے کھاتی بھی اچھا ہے نکالتی بھی اچھا ہے مومن بات کرتا بھی اچھا ہے اور سنتا بھی اچھا ہے تیسری گزارش شکر گزاری کو شیوہ بناو آپ کو پتہ عبراہیم علیہ السلام نے جب گھر تشریف لائے تو اسمائیل علیہ السلام کے بیوی نے شکری کے کلمات کہے تو جاتے جاتے کیا پیغام دیا جب میرا بیٹا آئے تو کہہ دینا جب آئے آپ کا خامت تو کہہ دینا غیر عیتہ بیتہ بابک یہ دہلیز گھر کی بدل لو یعنی بیوی فارق کرتا اور جب دوبارہ آئے تو بیوی نے شکریہ کے کلمات بولے کہ اللہ تعالی نے بڑا کچھ لیا ہے تو فرمایا جب وہ آ جائیں مریحی يسبت عطب تبابک اس کو کہنا کہ اس دہلیز کو باقی رکھے اللہ رب العزت ہم سب کو ان اصول و ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کیجئے جو گھر بن چکے ہیں اللہ رب العزت ان میں خیر و برکت فرما دیں اور جو بننے والے ہیں ان کو بھی خیر و برکت سے نماز دیں اور نیک لوگ میسر فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کی خطاؤں سے در گزر فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کی بیماری کو شفا میں بدل دیں جو کسی مضیبت میں اللہ ان کی مضیبت کو خوشیہ بنا دیں اور جو کسی تنگی میں ہے اللہ تعالی آسانیہ بنا دیں صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائیں دست و بازو بنائیں آنکھوں کی ٹنڈک بنائیں صدقہ جاریہ بنائیں اور بے اولاد کو بھی اللہ تعالی ان کی جہولیوں کو بھی بارونک بنائیں اور جو صاحب ایمان ہیں اللہ ان کے مال میں برکت فرما دیں اور بے روزگار کو بھی تنگر بنائیں مقروض کے غیبے خزانوں سے مدد فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے اور جس راج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے آج چکے آج کے اس جو پروگرامز کی ترتیب تھی اس کا آخری درس ہے میں نے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ چند کلمات جو بے ترتیب کلمات آپ نے سنے ہیں اللہ تعالی ان کو تو شیعہ فرمانا دیں اور اللہ تعالی آپ کا بیٹھنا اور سننا بھی شرف قبولیت سے نماز دیں اور میں دعا گو ہوں ان مراکز کے لیے مرکز الہدایہ اور مرکز الفرقان اور ان کی منتظمین کے لیے جنہوں نے مفتاح الخیر بنتے ہوئے ان پروگرام کی ترتیب دی اللہ رب العزت جس طرح انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی ان کے گھر آباد فرمائے اور آخرت میں بھی گھر آباد فرمائے اور میں دعا گو ہوں اپنے محترم بھائی فضیت الشیخ مواز فاروقی صاحب اور دکتور اللہ تعالی کو سلامت رکھے عبداللہ عبد الحمید حفظہم اللہ تعالی اللہ تعالی اسی طرح محترم بھائی وزفر بھائی ہیں اور دیگر جو منتظمین ہیں اللہ رب العزت سب کو اپنی شان و عظمت کے مطابق دنیا اور آخرت میں انعامات سے نمازے اور یہ عامال شرف قبولیت سے نمازے اور مزان حسنات میں شامل فرمائے اللہ رب العزت نے زندگی دی تو انشاءاللہ ملعقات ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے ایمان کے ساتھ ہمیں ملائے اور جنت میں بھی اکٹھا فرمائے ایک چھوٹا سوال ہے کیا بیوی اپنے خامند کو خامند کا نام لے کر پکار سکتی ہے نام لے کر پکارنا ویسے وہ عداب کے منافع سمجھا جاتا ہے عائش رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کہتی وَرَبِّ مُحَمَّد تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہشان جاتے ہیں تو جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتی تو کیا کہتی وَرَبِّ عِبْرَاہِم اور جب وہ نراز ہوتی تو وَرَبِّ مُحَمَّد کہتی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے محول میں بھی خوشی پیدا فرما دیتے ہیں جب وہ خوش ہوتی تو پھر کہتی وَرَبِّ مُحَمَّد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں تو جب وہ تھوڑی سی خوبی ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتی وہ رب بھی ابراہیم اور ساتھ کہتی اللہ کرسلی میں نے آپ کا نام ہی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا تھا کوئی اور بات تو نہیں کہ تو نام لے کر پکارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کرتے یا عائش یا خمیرہ یا امہ عبداللہ کنیت یا ایسا بحب بالاسمائی علیہ ایسے نام سے پکارنا چاہیے جو اس کے ہاں زیادہ اچھا لگتا ہے نام سے پکارنا ہے اس کو عدب کے منافی سمجھے جاتا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے بڑا بیٹا ہے یہ بیٹی ہے ابو معاوی ہے ابو فلان کہہ کے پکارا جائے تو اس میں زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ ہر گھر میں محبت کا محول پیدا فرمائے